ایک منٹ آپ بولیں اس سے پہلے ایک بار بول دیتا ہوں معذرت چاہوں گا اگر آپ کو میرے لحظے سے ایسا لگا کہ میں آپ کی نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان چیزوں کو mind کرتے ہوتے تو یہ live streams کیوں کرتے ہیں اس کا جو problem تھا کہ I think therefore I am وہ اس کی basis تو آپ کو پتا ہوگی کہ آپ اپنے وجود کے باتے ہیں یہ solipsism سے بڑا inspired idea ہے کہ آپ کے ذات کے باہر کیا ہے you don't know تو اپنے بارے میں کیسے پتا ہے کہ ہم exist کرتے ہیں نہیں کرتے ڈیکارٹ میں اس کا solution دیا کہ I think well therefore I am کیونکہ میں سوچ جو رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایک entity تو ہوگی جو سوچ رہی ہے اور وہ چونکہ میں ہوں نہیں ہوں therefore میں تو وجود رکھتا ہوں اس لئے کے میں سوچتا ہوں وہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی بار میں گیا شراب پینے کے لیے تو پی کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو ویڈر نے آکے اسے پوچھا کہ تمہیں اور شراب چاہیے تو اس نے کہا I think not اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا If that makes sense چلے میں صرف اتنا بتا رہا ہوں ابو الماری صاحب انشاءاللہ پھر بات کریں گے بہت تفسیلی لمبی گفتگو ہو جائے گی otherwise اگر میں چلا ہوں تو میڈیٹیشنز پہ پر چلی اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ لوگوں سے بات کر کے ہم حضرت چاہوں گا جلوگاری کے لیے سبی کو سلام وزکم مالکم سلام اچھا جی اب ہمارے ساتھ ہیں اس کی لائن سے لیتا اچھا وہ فیلوسوفیا صاحب بیک سیجھ چھوڑ دیجئے گا اچھا محمد عثمان حسینی جی بھئی سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم السلام حمدللہ میرا سوال بھئی جو ہم نے کل کیا تھا کہتر بھائی صاحب کی سٹیم میں اعتراض ہے کہ مطلب اگر دین میں جبر نہیں تو پھر عورت کو کیوں مجبور کیا جائے گا اسلام لانے کے لیے تھوڑا سا کچھ سباب بتائیے میڈل میڈل میں سے سوال شروع کر دیا ہے آپ نے میں کہنا تھا کہ میری بات ہو رہی تھی ایک ایتھش ساب سے تو انہوں نے کہا کہ اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کے مسئلک کے مطابق عورت کو کیوں مجبور کیا جائے گا اسلام لانے کے لیے اگر اس کو مرد اسلام قبول کر لیتا ہے کس نے کہ دیا ایک خواب سے میری گفتگو ہو رہی تھی سار رد الہاد پہ گروپ میں اس نے اس کا کوئی رہنہ تو دیجئے نا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ عورت کو مجبور کیا جائے گا کہاں لکھا ہے چی میں فون سے ہوں ٹھیک میں اس کا حوالہ مفتی آپ کو بھیج دوں مفتی عبداللہ صاحب کو آپ کو بھیج دیں گے آہا ٹھیک ہے حوالہ بھیجئے اور اور دوسرا سوال میرا تھا وجود باری تعالیٰ کے حضاب سکھ کے اوپر کی ابن تیمی رحمہ امم اللہ نے امام راضی کا رد کرتے ہوئے آپ نے علم کو مکمل کی حضرت مکمل کی ٹھیک ہے جی فرمائیے تو انہوں نے امام راضی رحمہ امم اللہ کا رد کرتے ہوئے جو حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات کے لئے جب مکان ثابت کیا ہے وہ حدیث ہم کو ترمیزی میں حضرت ملی نہیں ہے لیکن وہ اس کو لے کر کہ کلیم کر رہے ہیں پورا کون امام ابن تیمی رحمہ امم اللہ حدیث اینہ والی نا این اللہ نہیں حضرت وہ نہیں وہ جو حضرت ہے وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی اچھا تو دیکھیں مکان کا لفظ عربی زبان میں مکان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکانت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جی مکانت کے معنی آپ سمجھتے ہوں گے جی جی کیا ہے مکانت ایک ہے مکان اور ایک ہے مکانت مکانت نہیں ہے مکانت نہیں مکانت 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 الامام ابی حنیفت بین الفقہاء والمحدثین کیا مطلب اس کا مکانت مطلب ان کا درجہ درجہ مقام جب یہ کہہ دیا کہ ارتفاع مکانی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں برج خلیفہ پہ بیٹھا ہوں جو کہ پھر ارتفاعی مکان تو برج خلیفہ ہی ہوگا اس سے ہونچی تو کوئی بیلنگ ہے نہیں اس وقت ارتفاعی مکانی کا مطلب یہ ہے کہ میری میری اچھا اور آپ اس کے الفاظ بھی دیکھیں وعزتی وچبریائی وکبریائی وجبروتی وارتفاعی مکانی تو ان سارے الفاظ کو ملا کر کیا چیز بھی کر لئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقام کی بلندی کی قسم کھا رہا ہے اس سے مکان ہونا اسی مکان میں ہونا کہاں سے ثابت ہوتا ہے لیکن حضرت جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ امام ترمیزی کی طرف اس کو منصوب کیا ہے لیکن امام ترمیزی نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث ہے نہیں اس میں اس کی تحقیق مجھے نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کون سا مسئلہ ہے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ امن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہاں نقل کیا ہے کیا الفاظ ہیں اس میں ہے حضرت وہ جہمیہ میں کتاب الردی علی جہمیہ میں جی تو وہ الفاظ آپ اس حدیث کے آپ شاملہ میں ڈالیں اور دیکھیں حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حدیث یہ ہے اس طرح سے پھر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ اس حدیث کو امام ترمیزی کی سنن کی جانب منصوب کرتے ہیں تو یہ حدیث ہے کہاں آپ نے دھونڈی یہ حدیث اس میں بیان تیل بیس جہمیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تین نہیں 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 اصل ماخذ کا ہے حدیث کا اصل ماخذ آپ نے دھونڈا وہی حضرت بتا رہے ہیں اصل ماخذ جب اس کا ہم ڈھونڈتے ہیں اس کے اندر ترمیزی کے اندر تو یہ نہیں ملتی ہے پھر کہیں اور ملتی ہے یا کہیں بھی نہیں ملتی ہے حضرت کہیں نہیں مل رہی اسی لئے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت اچھا تیکھیں تھوڑا سام مشکل ہے ابن تیمیہ جیسا محقق جو ہے اس طرح کی بات کر دے چیہ ہوا آوازیں چلی گئی مفتی صاحب کا نیٹی شو ہو گیا ہے کوئی نہیں خیر عثمان بھئی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مطلب جو موقف ہے خاص کر اس حوالے سے جو انہوں نے متقلمین کے یہ دیا ہے تو اس میں مطلب ہم لوگ کہہ لیں کہ بہت احتیاط سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے دونوں طرف جو اشائرہ کا جو موقف ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے تو جب دونوں کو ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں تو پھر جو یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہے تو اس کو ایک سٹریم میں تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے اس پورے اختلاف کو جی 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 اچھا یہ ایک حدیث کا ریفرنس مل گیا اس میں اخرجہو ابو نعین فی الحلیہ حلیت الولیاء میں ہے لیکن یہ حدیث تو موضوع ہے ان الفاظ کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ اچھا اور میرے خاصے تو مل جانی چاہیے کہیں نہ کہیں چونکہ کافی ریزلٹس آ رہے ہیں میرے قاتل مفاتی میں بھی ملہ علی قاری نے اس کا حوالہ دیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بن تیمیہ امطلال نے گھڑ کے ہی حدیث ذکر کر دیئے تو تھوڑا سا اور ریسرچ کر لیں اب ظاہرے کے حدیث کے حضرت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں حضرت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گھڑ کے انہوں نے جو حدیث بیان کی انہوں نے امام ترمیزی کا حوالہ دیا اور یہ ترمیزی کے اندر موجود نہیں ہے یہ حدیث جو موجود ہے یہ بہقی وغیرہ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے بہتر ہے تو اس میں میں کیا کامنٹ کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ان سے غلطی ہو گئی اللہ علم ٹھیک ہے ذات میں اس کو بھیج دیں وہ مخصہ آپ کو ذرا تحقیق کر کے بتا دیں کیونکہ اسی بھی ہمارا مسئلہ فسا ہوا دو دن سے ہاں وہ ان کو بھیج دیجئے وہ جو زبردستی اسلام قبول کرنے والی باتیں وہ بھیجئے جی جزاک اللہ و خیلق سلام علیکم رحمت اللہ اچھا جی اچھا یہ اگلے کالر ہیں نام کیا ہے بھائی آپ کا نام لاسلیم علی ہے جی بھائی السلام علیکم علیکم السلام فرس نیم کیسے پڑھنا ہو کرتے ہیں سر یہ حمزہ لی ہے بس یہ گلتی سے ایڈ ہوا ہو لگتا ہے آپ ایلان مسک سے متاثر ہیں نہیں نہیں بلکہ نہیں یہ میرا پہلے سی ہے سر اچھا اچھا وہ آپ سے متاثر ہیں نہیں نہیں وہ بھی وہ ایکس ایوری تنگ کو لیتا ہے تو میں ابھی ایوری تنگ کو ہی لیتا تھا میرے خواہل سے یہ کوئی چائنیز ورڈ ہوتا ہے ایکس اس کا مطلب اس طرح کر کے اور سر کیسے ہیں آپ الحمدلہ حمزہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سچ سچ بتائیے گا یہ کوئی گوارا کمپلیکس والا چکر تو نہیں ہے یہاں پہ نہیں 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 سر پکی بات ہے یہ مفتی صاحب ہمارے پاکستان میں ایک term use کی جاتی ہے گوارا کمپلیکس حمزہ بھائی کو تو خیر میں ہم نہیں کہوں گا انہوں نے confirm کر دیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے نام کے spelling اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ غیر روایتی دیکھتے ہیں pronunciation وہی ہوتی ہے جیسے حسین کا ہیچ او سی اے آئی این ای ہے حسین ہی لیکن وہ اس طرح سے change کر دیا اس کو اور ایکس جو ہے یہ زڈ کی pronunciation میں بھی آتا ہے جیسے ایک زیویر نام ہے وہ ایکس ہے ایکس سے دکھا جاتا ہے لیکن زڈ کی pronunciation ہوتی ہے تو بہت سے ہمارے لوگ ہیں وہ حمزہ ہی ہیں لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ towards western inclination کے نہیں آتا ہے بہت سے غیر روایتی پول بوئی جو ہے اس لئے میں پوچھتا کہ گورا کمپلیکس والا چکر دو نہیں ہے یہاں پہ نہیں نہیں سر بلکل نہیں چی بھائی جی حمزہ صاحب ہمائیے جی سر ویسے میرے کیسے ساپ سے کافی مرتبہ میرے خلال سے دو سے تین مرتبہ بات ہو چکی ہوئی ہے اور آپ سے میری پہلی مرتبہ بات ہوئی اور بہت اچھا لگ رہا بات کر کے لیکن میرے میرا سب سے پہلے تو یہ کوششن ہے کہ وہ ایک ہے جیسے حیرس سلطان کے ساتھ آپ کی ربیٹ ہوئی تھی وہ میں نے دیکھی تھی میری کوئی ربیٹ نہیں ہوئی نہیں نہیں یہ سر کیسے ساپ کی تھی ہاں اچھا تو وہ دیکھی تھی کافی اچھی تھی پھر اس کے بعد میں نے آپ کا سلیوری پہ آپ میرے کال سے جتنے بھی پینلے سسٹھیں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کافی لوگ اس میں بھی تیشاہی تو وہ بھی کافی اچھی تھی لیکن میرا کوششن یہ تھا کہ وہ ایڈم سیکر ہے میں نے اس کی کبھی کسی کے ساتھ بھی ربیٹ نہیں دیکھی تو آپ کی بھی نہیں دیکھی ہیں اور میں یہ نہیں ربیٹ کے لیے نہیں آیا کہ آپ اس سے کرو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی کبھی ہوئی نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو مطلب میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں وہ کہتا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے آمیل بھائی سے کرنا چاہتا ہے ہمارے دوست علی خورم رضا صاحب ہیں اسلامی کا ویکننگ کے انہوں نے اس کو چیلنج دیا اسی طریقے سے زید پٹیل صاحب ہیں انہوں نے اس کو چیلنج دیا وہ اپنے بل سے باہریں نہیں نکلتا آمیل بھائی نے دیا آمیل بھائی نے دیا ہاں صحیح بات ہے آمیل بھائی کا تو بھولی یہ دم ہے تو تین تین لوگ اس کو چیلنج دیا بیٹھے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی ڈیبیٹ کرا دیں میں نے کہا جی کرائیے تو ان صاحب نے واپس آکے بتایا کہ میں نے کہا تھا تو وہ نہیں مان رہا تو اب بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بولتا ہے وہ بولتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر زاکر زائی کھلے گی چلیں چلیں نہیں جی جی میں سمجھ گیا اور میں مانتا ہوں کہ اگر وہ نہیں آنا چاہ رہے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اچھا تو دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ ریفرنسز دیتا ہے لیکن جیسے میں نے سلیوری پہ آپ پہلے بات کی کہ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو میں کافی امپریس تھا ایمن کہ میں نے کیسے صاحب کی سکرین پہ آکے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں کافی مطلب کہ مجھے اچھا فیل ہوا ان کی کیسے صاحب کی میں نے آلماسٹ یہ جن سے ان کی ہوتی ہے اسلام ورسز عزم وہ میں نے ساری دیکھی ہوئی چلیں حمدہ بھائی اگر کوششن ہو وہ کر لیں ماشاءاللہ آپ کا میرا کوششن میرا کوششن یہی ہے کہ جیسے میں مطلب کافی ریشنل مائنڈ سے آتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب جو مجھے لگتا ہے ٹھیک وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ تو ریشنل مائنڈ سیٹ کے بالکل خلاف ہے آپ نیک طرف یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں ریشنل مائنڈ سے آتا ہوں اور پھر آپ یہ کہیں مجھے جو ٹھیک لگتا ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ دو کانٹرڈکشن ہو گیا جی جی سر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ جو مجھے مطلب کے آہ I think مجھے بتانا نہیں آ رہا ہوگا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اگر تیکی کے مطلب کے فیز میں ہوتے ہیں اور وہ جانا چاہ رہے تھے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ کس جگہ پر ہیں وہ مطلب کے مسلمان ہیں کہ کیا لوگ ہیں کیونکہ میں ویسے مسلم ہوں ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں مطلب کے بلینڈ بلیور نہ ہوں ٹھیک ہے ابھی میری مطلب کے آہ ٹونٹیز میں ہوں میں ایج میں مفتی صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی جی اس طرح یہ اصل میں یہ پاکستان کا ایک ڈومیسٹک پرابلم ہے اس لیے میسے ایڈرس کرنا چاہ رہا ہے کہ پلیز آپ آپ گو ہٹ کیجئے میں باقے بات کرلوں گا شکریہ قسم تو حمزہ بھی اصل میں پرابلم میں بلکل جڑھ تک جاؤں گا پتہ نہیں ممکن ہے آپ کو اس سے تھوڑی تکلیف بھی اوفینڈ بھی ہو بٹ کوئی نہیں مرض گہرا ہے تو اسی اعتبار سے نشطہ لگانا پڑتا ہے تو بیسک پرابلم یہ ہے آپ کو کہ آپ کو ریفرنس اور تحقیق نہ کر کے پہلے اپنے اصول آپ کو تحقیق کرنے چاہیے جب تک آپ کے فینڈیمنٹل صحیح نہیں ہوں گے آپ ادھر ادھر لاکھ ہاتھ پاؤں مارتے رہیں آپ کبھی سٹیسفائیڈ نہیں ہو پائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ تحقیق کریں کہ آپ کو کس فریمورک میں تحقیق کرنا ہے کوئی بھی ریسر جو ہے وہ ایک فریمورک کے اندر ہوتا ہے ہوا میں نہیں ہوتا ہے تحقیق تو ہمارے یہاں جتنے لوگ آتے ہیں تحقیق کا دعویٰ لے کر کے وہ ہوا میں تحقیق کر رہے ہوتا ہیں یعنی کوئی اصول ہی نہیں ہے بینہ اصول کے آپ تحقیق کیے جا رہے ہو کیے جا رہے ہو تو ایسے تحقیق تھوڑے نہ ہوتا ہے تو پہلے آپ اپنے فینڈیمنٹلز جو ہے وہ کلیر کریں پہلے اپنے پرنسپل سٹ کریں اس کے بعد آپ تحقیق کریں تو انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ آپ کے پرنسپلز اگر سٹ ہو گئے تو آپ کے جتنے بھی سوال آ رہے ہیں اعتراضات آ رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ وہ ایسا ہی سوال ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی قیسر بھائی آپ کچھ فرمانے تھے جی میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ حمزہ دو ٹرمز ہیں ان کو یاد رکھیے گا ایک کو کہا جاتا ہے امننس اور ایک کو کہا جاتا ہے ٹرانسینڈنس یہ جو کنورجنس ہے اور لیپیتھیالوجی کا اور فلوسفی کا اس میں یہ دونوں بہت مانی خیز ہیں امننس کہا جاتا ہے ان چیزوں کو یا امننٹ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کو آپ اپنی ریزننگ ریشنیلٹی اکل شعور کے ذریعے ان کی بزاحت کر سکتے ہیں اور ٹرانسینڈنٹ کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو آپ کے شعور فہم سے بالاتر ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کو ان کا تعرف ہو سکتا ہے کہ وہ اگزسٹ کرتی ہیں لیکن ان کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز انسان نہیں سمجھ سکتا یہ دونوں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ویسٹ میں جو لوگ کرسچینڈی سے ایتھیزم کی طرف گئے تھے وہ اقدم سے رہنگے تھے بلکہ ان کے درمیان ایک چیپٹر آیا تھا جسے ڈیزم کا چیپٹر کہا جاتا ہے جو لوگ مانتے تھے کہ ہاں کوئی ایک ہستی ہے جو اس سسٹم چلا رہی ہے لیکن وہ ہر چیز کو ریشنل بیسز پر سمجھنا چاہتے تھے جس کا ریزلٹ یہ نکلا یعنی کہ ہر وہ چیز جو ٹرانسینڈنٹ ریالم کی تھی انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ ریجیکٹ کرنا شروع کیا اور ہر ٹرانسینڈنٹس کی طرف جاتا ہے تو اس میں ریشنلٹی ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے ان کے ویسٹ میں جو ایک وہاں پہ ایک جو ڈیکلائن آیا ہے کہ ہر چیز وہاں پہ آپ لوگوں کو غصہ ہے پریشانی ہے اگریشن بہت زیادہ ہے ایتھیسٹی ڈیبیٹس میں آپ کو ریشنلٹی نہیں ملتی بلکہ یہاں تک بات آکے رک گئی ہے کہ اس کائنات کی انسپشن اور اس کے سارے کے سارے پروسسز صرف چانس کی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو کہ کوئی ریشنل پوزیشن نہیں ہے لیکن جب آپ خدا کو چھوڑتے ہیں ایک بہت بڑے سسٹم سے جب آپ اپنا دروازہ خود پر بند کرتے ہیں تو پھر انسان چانسس ٹھوکے رہ جاتا ہے یہ ہے میرا بیس مقدمہ اب جونکہ میں نے کہا یہ پاکستان کا ڈومنسٹک پرابلم ہے تو میں اس کے ساتھ میں لنک کرنا چاہوں گا جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ جناب جعوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے جس سے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور یہ سیکلورزم کے رستے کھولتا ہے اور بھی پاکستان میں لوگ ہیں ان کے داماد ہیں میں بھی چاہتا ہوں ان کا نام میرے زین سے سکپ ہو گیا وہ ہیں حسن علیہ صاحب اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں عمار خان ناصر صاحب وہ بھی اس نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس نظریے میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں ٹرانسینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے شعور اور فہم میں نہیں آسکتی جیسے اس کا تعرف ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں تعرف ہے لیکن ہم ہر ٹیکنیکل لیٹیل کو نہیں سمجھ سکتے اور قرآن نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ جو محکمات ہیں ان پر توجہ دیا کرو جو متشابہات ہیں دلوں میں کجی اگر ہوگی تو ان کو پالو کروگی اثر وائز ٹھیک ہے وہ جن لوگوں کے لیے ہیں ان کے لیے رہنے تو تو جب آپ ایک ایسی ہستی کو کہ جو بائی نیچر انسان کی سمجھ سے باہر ہے جب آپ اسے اپنی سمجھ کے اندر رانے کی کوشش کریں گے تو پھر انسان آہستہ آہستہ چانسزم کے طرح چلا جاتا ہے اور اتنا وہ انٹلیکشلی غریب ہو جاتا ہے کہ اسے چانس اگر لے لیا جائے تو وہ کسی بھی چیز لیکن چانس ازا کونسپٹ لے لیا جائے تو وہ کسی بھی چیز کی ایکسپلینیشن پھر نہیں دے سکتا دس دس مین کہ ہم کسی بھی چیز کی تحقیق نہ کریں ایسا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اگزامپلز دی ہیں اپنی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ منچن کی قرآن میں لوت علیہ السلام کی قوم کو فرشتے تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا ایک مقدمہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس پر جواب دیا بعد میں کہا کہ ابراہیم جانے دو اس بات کو علیہ السلام ایسے ہی زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے آئے گی وہ پر ان دو والا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اپنے ریشنیلیٹی کو یوز کرو انٹیلیکچول فیکلٹیز کو یوز کرو چیزوں کو سمجھ جائیں کی کوشش کرو but there is no to say کہ آپ یہ شرط لگا دے کہ میں ٹرانسینڈنس کو محدود کروں گا امننس میں اور ہر وہ چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئے گی میں اس کو ریفیوز کر دوں گا یہ دینی فکر نہیں ہے یہ چانسس فکر ہو سکتی ہے دینی فکر نہیں لیے بہت زبادہ ٹھیک ہے جناب حمزہ صاحب جی جی بہت جی جی میں نے کافی ریانسر سنے thank you so much آپوں کا feedback کے لیے and یاسی صاحب اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز تھوڑ سا بتا دیں مجھے قیسر بھائی اور آسیم بھائی نے ماشاءاللہ مکمل کر دیا اس topic کہا قدہ اب مزید کچھ کہنے کے لیے کم سے کم میرے پاس نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کونیکٹ ہوں گے اچھا اب ہمارے پاس چند ہی منٹ رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ جلدی جلدی اب دو چار کالرز ہیں ان کو نمٹا دیتے ہیں جو نئے کالرز آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے نویت صاحب پہلے بھی آ چکے ہیں جی بھائی نویت صاحب السلام وارک ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے ہمیشہ جو یہ کریشن لوگ اور یہ باقی لوگ جو ایکس مسلمس ہیں یہ ہمیشہ ایک اسلام پہ اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں حضرت کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن ہے نوز بلہ منزلک یہ کہتے ہیں کہ یہ کاپی ہے جو کاپی کیا گیا ہے باقی سکرپچر سے جیسے انجیوی سکرپچر سے اور بائبل سے حضرت اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کیجئے اس کا جواب پہلے بھی بارہ دیا جا چکا ہے کہ کریشنوں میں ایک مرتد ہے یعنی جو اسلام چھوڑ کر گیا ہے اس کا نام فادی عبداللہ ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے عربی میں لکھی اس کے بعد انگلیش میں اس کا ترجمہ ہوا عربی میں اس کا نام ہے ہر القرآن معصوم کیا قرآن معصوم ہے اس میں پورا ایک چپٹر اس بات کے اوپر ہے کہ دیکھو قرآن نے بائبل سے الگ انفرمیشن دی ہے بائبل تو یہ کہہ رہی ہے قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اس کا اعتراضی اس پر ہے تو ابھی تک کہ یہ یہ تیعین ہی کر پائے ہیں کہ اعتراض کون سا کریں کاپی والا کریں کہ مخالفت والا کریں پہلے یہ تیع کر لیں قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا مصدقا لما بین یدئی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے تو جو واقعات پہلے آ چکے حضرت موسیٰ کا حضرت یوسف کا حضرت عیسیٰ کا حضرت نوح کا حضرت ابراہیم علیہ مصلاة والتسلیم کے وہ واقعات جو مثلا قرآنی کتابوں میں ہیں تو قرآن کریم نے اگر وہ واقعات کو ڈسٹورٹ نہیں کیا گیا تو قرآن کریم نے بھی ان واقعات کو ذکر کیا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کاپی کیا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ مان لیجئے میں ایک آثر ہوں اور میں نے پانچ کتابیں لکھی ہیں اور ان پانچوں کتابوں میں میں نے ایک ہی واقعہ جگہ جگہ نقل کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کوپی مارے لی بھائی جب آثری میں تو میں اس واقعے کو ایک کتاب میں لکھوں کہ پانچ کتاب میں لکھوں اور ایک کتاب میں دس جگہ لکھوں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی مرتبہ لکھنے کا کیا ضرورت ہے سمجھ میں آگیا ہمیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پلیجرزم کیا ہے کہ پلیجرزم کرنے کے لیے سورس دوسرا ہونا چاہیے جب ان ساری کتابوں کا جو آسمان سے آئیں ہیں جو حضرتِ چبریل علیہ السلام کے واسطے سے انبیاء کو ملی ہیں سب کا سورس ایک ہی ہے خدا ہے تو پھر کوپی کا کیا مطلب ہے ہاں ہمارا اعتراض اس پر ہے کہ جو ان لوگوں کے پاس کتابیں ہیں وہ ڈسٹورٹڈ ہیں اور ہمارے پاس جو کتابیں قرآن کریم وہ ڈسٹورٹڈ نہیں ہیں بلکہ پریزرڈ ہے اور کویشن یہاں یہ ہونا چاہیے کاپی کرنا نہ کرنا یہ تو آپ گویا کے جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں وہ یہ ہمارے اوپر یہ الزام دھر رہے ہیں کہ ہم تورات اور انجیل اور زبور اور دوسری کتابوں کے سورس کو الگ سمجھتے ہیں اور قرآن کے سورس کو الگ سمجھتے ہیں یہ آپ نے ہم پر سٹرومین کر دیا جبکہ ہم ان کے سورس کو ایک ہی سمجھتے ہیں تو کوپی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے جی حضرت حضرت یہ میرا دوسرا سوال اگر آپ اجازتیں اب ایک ہی لنگا سوٹر ٹائم ہمارے پاس کم ہیں اور دو چار ہمیں کالرز اور لینے ہیں تو بس میں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر میں اگنی مردب آپ سے ٹھیک ہے اچھا جی منیر صاحب بیک اسٹیج خالی کر دیں جی منیر صاحب آواز آ رہی ہے ان کی آپ کو اچھا جی چلیں عبید الرحمان صاحب آنمیوٹ کیجئے گا خود کو جنب حالی اسلام جی جی مکسی صاحب میرا آپ سے یہ سوال تھا کی مثال کے طور پر ایک ایسا ملکیا جگہ ہے جہاں اسلام نہیں پہنچ رہا ہے اور ہاں تو وہاں اسلام نہیں پہنچا اور وہاں کے لوگ جم مریں گے تو کہا جائیں گے اس کا جواب ہے کہ وہ انشاءاللہ جنب میں جائیں گے ہو گیا سوال آپ کا یہی تو سوال ہے نا نہیں نہیں سوال سن تو دیجئے ہاں سن آئیے چلیئے اور اسلام پہنچانے کا ضویعہ بھی نہیں ہے ہاں وہ مطلب اس ملک کا کیا ہوگا آخر پر یہی تو میں کہہ رہا تھا اس کے علاوہ ہمیں نے کیا کہا اتنا ایکسپیئرنس ہو گیا ہے ہمیں کی اسلام نہیں کیا وہ نے فلکھا یہ یہی اس کا جوابی میں نے دیا کہ جہاں اسلام نہیں پہنچا اور وہاں کے لوگ ویسے ہی بغیر دعوت کے برگئے تو انشاءاللہ ان کا چھکانہ جنت ہے جب اسلام نہیں پہنچا تو ان کی مجبوری ہے وہ ٹھیک ہے چلیں شکریہ بہت بہت اچھا جی ڈاکٹر بلیور مائک میوٹ ہے ڈاکٹر بلیور ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے چلیں جی آواز نہیں آ رہی ہے این ایوریج مسلم نہیں پہلے این ایوریج مسلم ہے اس کے بعد ارمان ہے جی آنگا یار این ایوریج مسلم جی اسلام علیکم اسلام یہ میری پہلی لائیف سریم میں تو ہو سکتا ہے میں خوبا نروس ہوں آپ کو خوبا پیشنس رہی گیا چھوڑا ٹھیک اس کلیور آپ نے بڑا زبدست دیا جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری تین بات یہ تھی اگر کائن ہو تو پھر ایک بات کیجئے چلی ٹھیک ہے وہ میں ایک بودرہ تھا کیا میں شیعہ سننی کانفرکٹ سے ریلیٹ سوال کر سکتا ہوں اس ٹریم میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطلب تو پھر میں کہاں کانٹاکٹ کروں فراف اس کے لیے یا تو میرے خیال سے جو ان موضوعات کے اوپر مہارت رکھتے ہیں آپ کے قریب علماء میں ان سے راتہ کیجئے میں تو مہارت نہیں رکھتا اس موضوع مفتی عبداللہ منہ صاحب کو جو ہے آپ کانٹاکٹ کر سکتے ہیں ان کی مضاف سٹریم پہ ہاں ان کی سٹریم پہ نہ ان کو ای میل کر دیجئے سٹریم پہ نہیں ان کا چینل سرچ کر یہ وہاں مل جائے گا ہاں وہی مل جائے گا مفتی عبداللہ منہ جواپی سرچ کر یہ مل جائے گا اچھے گا السلام علیکم اچھے جی بھئی ارمان اب آپ اپنے ارمان نکالیں بہت دیر سے آپ ٹرائی کر رہے تھے جی جی اسلام علیکم مفتی صاحب یہی انفیر ہو جاتا ہے تھوڑا آپ کسی کے لئے جگہ بناتے نا تو نکل جاتے ہیں تو پیچھے ہو جاتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے لیکن آپ سے چونکہ آپ سے ماشاءاللہ کتنی ہی مرتبہ بات ہوئی تو اس لیے میں اب اگر کسی کے لئے جگہ بنانی ہے تو بعض مرتبہ انفیر ہونا پڑتا ہے جی جی صحیح بات ہے آج تھوڑا سی امپورٹن کورشن تھا جیسے فر اگزامپل کسی مسلم کے لائف میں ایک پرابلم آتی ہے کچھ کسی کلوز ریلیٹیو ان کا ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو مسلم کی لائف میں ایسا ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو کیا اسے اس کا کچھ بینیفٹ ملے گا سواب تو ڈیفنیلیٹی نہیں ملے گا تو کیا بینیفٹ ملے گا آپ کی عواز بیچ میں تھوڑی سی پوائنٹ ون سیکنڈ کے لیے گٹی تھی یعنی غیر مسلم کی زندگی میں اگر یہ ہو تو کیا اس کو بینیفٹ ملے گا جی ان کو کیا بینیفٹ ملے گا جیسے مسلم کو تو صبر کرنے کا سباب ملے گا نون مسلم کے لائف میں کیا ہے اچھا جی تو دیکھیں ایسا ہے کہ صبر کی جو دیفنیشن ہے سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ایک حدیث ہے جو اسی کانٹیکس میں ہے موت کے تعلق سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ صبر جو ہے وہ ایٹ فرس سٹرائیک کہ جب پہلی مرتبہ صدمہ لگے جب آپ سنیں تو دراصل اصوت اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا صبر ہے ونہا صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے چاہے آپ مسلمانوں کے غیر مسلموں کچھ بھی ہو صبر ایونچلی آپ کو آئی جانا ہے ہماری ہمارا جو جو بزاج ہے جو نیچر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے چاہے وہ صبر ہے وہ شکر ہے یا وہ مثلا غریبوں کی مدد ہے تو اس کی زندگی میں اس دنیا کے اندر اس کے بہت سے بہت سی مسیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں اب جو کہ مسیبت ٹل گئی اس کا اس کوئی دراک نہیں ہے غیر مسلم کا مان لیجئے کوئی مسیبت آپ کو آنے والی تھی وہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ایک مسیبت آنے والی تھی وہ میرے کسی عمل کی وجہ سے ٹل گئی لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں اس کے نیک عمل کی وجہ اسے ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر کہ تم جو اسلام لائے ہو دراصل وہ انہی نیک عمال کی وجہ سے تمہیں توفیق اور ہدایت ملی ہے اسلام لانے کی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اگر واقعی صبر کو صبر کرے جیسا کہ صبر کرنا چاہیے اور بھی اس کے اندر دوسری اچھائیاں ہو تو اس کو ہدایت اور سیدھا راستہ مل جائے تو مفتی صاحب آخرت کے بعد مطلب ججمن ڈے میں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا کیا عذاب کم ہو جائے کچھ ایسا ججمن ڈے میں تو یہ ڈسکشن علماء کے درمیان ہے کہ ایک کافیر اگر خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس سے صرف اس کے کفر کا حساب ہوگا یا اس کے جو بقیہ عامال ہیں ان کا بھی حساب ہوگا چونکہ بقیہ کی تو نوبتی نہیں آئی گی نا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کفر کا حساب ہوگا اور اس کے بعد کو جانم میں پھیک دیا جائے گا اس کی ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر مثلا قتل کا مقدم قتل کا الزام بھی ہے اور چوری کا الزام بھی ہے مثلا اس نے کہیں سے کسی کی جیب کٹ لی جیب کٹ لی اور کسی کو اس نے مرڈر کر دیا ریپ کر دیا اس کے بڑے سیریس کرائم بھی ہیں تو اس کا جو موسیریس کرائم ہے مثلا مرڈر صرف اسی کا کیس چلے گا اس کے اوپر چونکہ یہ سکو معلوم ہے تو بھئی اس کیس کے گواہ بھی موجود ہیں اور اس سزا بھی موت ہے اب اگر ہم جیب کٹ لی والی سزا جو کیس ہے وہ عدالت میں لے کر آئیں گے تو خام خریر ٹائم بھی لمبا ہوگا اور اس کو سزا دی بھی نہیں جانی ہے سزا تو اس کو موت دی جانی ہے تو جو چھوٹے کرائمز ہیں پھر ان کو عدالت میں نہیں لائے جاتا یہی اس دنیا کا بھی دستور ہے تو کچھ علماء کے نزدیک بلکہ بڑی تعداد میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کفار کا جو معاملہ جب خدا کے سامنے پیش ہوگا تو صرف کفر علیہ السلام کا فیصلہ وہاں پر ہونا ہے ان کے عامال اچھے یا برے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا الا یہ کہ انہوں نے کسی دوسرے کو پر ظلم کیا ہو تو پھر ظلم کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اس کو ٹھیک ہے جناب جی بہت بہتر شکریہ السلام علیکم علیکم السلام اچھا جی تو حلال رسٹر صاحب پہلے ایک سٹیج میں ہیں آپ کافی دیسے ٹرائی کر رہے تھے آہ چلے گئے پھر چلے گئے جی بھئی حلال رسٹر صاحب آپ جی جی میں کہہ رہا تھا کوئی غیر مسلم ہے پیچھے لیکن ان کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہے کرن کرن کپیلا کرن کپیلا صاحب اپنا جو ہے عجیب سا نام ہے جی جی کرن صاحب ہلو لاسٹ کالر ہے جی آواز صاف نہیں ہے بھئی آپ کی کرن صاحب وہ کائنات کی ڈی پی او نے رگ گئی ہے کہیں بہت دور سے تو نہیں بول رہے بلیک ہول سے آ رہی ہے حضرت اور کھین چنہ دینا ہمیں بھی کہیں نہیں مجھے جی آیا ہے ابھی بھی ایسا ہی لگھ رہا ہے مجھے میں کوئی بندہ ہے اگر آپ نے ایئر فون لگا ہے تو اس کو نکال دی بات کریں ابھی آدھی ہے بھائی بولیے اب ان کو ہماری نہیں آرہی بھائی آپ میوٹ پریں چلے گا چلے گا چلے جی چلیے کوئی بات نہیں انشاءاللہ پھر ویسے بھی ہم تین گھنٹے پورے ہو چکے ایک مینٹ اوپر چلے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی آپ حضرات شروع سے آخر تک رہے ماشاءاللہ اس کے لیے بہت شکریہ بارک اللہ فیکم اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ سٹریم کریں گے قیسر بھائی تشریف لائے قیسر بھائی آپ کا ٹویٹر سپیس کیسا رہا بہت آج کل ہم مصروف ہیں اس پہ الیکشن پاکستان میں آنے والا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم چاہ رہے ہیں وہ ریجسٹریشن چینج ہو بلکہ انٹریسٹنگ بات کہ میں جب آنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت کہ صاحب ایک روایت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ایک وہاں پہ عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک مخنص تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر آپ کو تائح پہ فتح ہوئی تو فلان اور اس کو تم ضرور میں تمہیں دکھاؤں گا اور یہ وہ آج کل یہ مخنص کے حوالے سے یہ بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہے میں مسکرا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ وہ کیا سے کہتے ہیں آسن بھائی کیا وہ کونسپٹ ہے وہ یونیورس رسپونڈ کرتا ہے جو جو بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے شاید کوئی وہی معاملہ چل رہا ہے کہ اگزیکلی اسی مومنٹ پہ میں آیا ہوں جب یہ بات ہو رہی ہے تو لگے ہیں دیکھیں دعا کریں اللہ تعالی کامیابی دے ہماری تو کوشش ہے کہ یہ ختم ہو جائے کانون ان الیکشن سے پہلے پہلے لٹس سی جا رہے اچھا یہ کون خاتون آئی ہیں جی یہ حضرت ہے کافی دیر پہلے سے کمنٹ میں کہہ رہی تھے کیا نام ان کا بھائی سلجن خاتون سہجان خاتون سلجن 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 جی مائک میوٹ ہے ان کے سلجن خاتون صاحبہ اب دیکھئے بٹن ہوگا مائک کا وہ آن میوٹ پہ رہے ہیں مائک کی تھا اور اس پہ اچھا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے نہیں ہم نہیں کرتا ہی اچھا چلی یہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو ان سے بات نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے آسم بھائی قیسر بھائی حلال رسلہ صاحب اکنالج اسلام صاحب جزاکم اللہ خیرن پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کے ساتھ دوبارہ کریں گے سٹریم اور تمام حضرات سے اجازت چاہیں گے جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم ision علیکم رکھا پھر 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 پھر